دیکھا جائے پاکستانیوں کو بلوچستان بغیرہ میں اتنی کوئی سہولیات نہیں ہے ٹھیک ہے تو انڈیا ان کو سہولیات فرام کرے گا تو زیر اسی بات ہے پھر کلیم کرنا اس کا بنتا بھی ہے اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے سر آپ کا الحمدللہ سر میراج کے سوال یہ کہ ہم گلگیت بلوچستان کی بات کریں تو انڈیا اس کو کلیم کر رہا ہے کہ وہ ہمارا حصہ ہونا چاہیے اس کو ہمارا حصہ بن جانا چاہیے تو ایسی کیا وجہات ہے کہ انڈیا آئے دن کچھ نے کچھ کلیم کرتا رہتا ہے کہ جو چیزیں پاکستان میں اگزیسٹ کرتی ہیں وہ بھی ان کو مل جانی چاہیے دیکھیں انڈیا پاکستان کا مخالف ملک زیادہ سی بات ہے وہ تو کہے گا کہ جو ایسے ایریاز ہیں جو کہ زیادہ خوبصور ہے تو اس کو مل جائیں جیسا کہ جمہو کشمیر ہے جو کہ پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہے انڈیا کے پاس ہے تو وہ زیادہ سی بات ہے کلیم کرے گا اور خود بھی دیکھا جائے پاکستانیوں کو بلوچستان بغیرہ میں اتنی کوئی سہولیات نہیں ہیں ٹھیک ہے تو انڈیا ان کو سہولیات فرام کرے گا تو زیادہ اسی بات ہے پھر کلیم کرنا اس کا بنتا بھی ہے تو اگر وہاں پہ سہولیات بغیرہ ہوں تو کیوں کوئی کلیم کرے گا اور آپ کو سہولیات دینی چاہیے بس اچھا آپ نے کہا کہ سہولیات ہوں گی اگر پاکستان پروائیڈ کرے گا تو انڈیا اس کو کلیم نہیں کرسکتا لیکن گلکت بلکتستان پاکستان کا حصہ ہے پاکستان میں ہی وہ راہ ہے ہم نے اس کو ایک الگ سوبہ بنا دیا ہے سب کچھ اس کے الگ سیسٹم سیٹ کیا ہوئے ہم لوگوں نے تو انڈیا مدل بھی کچھ نہ کچھ وہ کلیم کرتا ہی رہتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ اگر امریکہ اس کو تھنڈر تیارے دے گا تو وہ ہمارے پر اٹیک کرے گا یہ سارا کچھ چھتے ہیں پاکستان اتنا فری بیٹھا ہوا ہے دیکھیں اسی بھی کہنے کی باتیں ہیں ٹھیک ہے اور پاکستان کا حصہ جیتے ہیں کہ آپ نے کہا پاکستان کا حصہ ہونے کا مطلب نہیں بنتا اگر آپ وہاں کی کو کیر نہیں کر رہے ابھی آپ جیسے لاہور کو دیکھ لیں یہاں پہ ہر چیز آویلیبل ہے ٹھیک ہے آپ کو مائنڈر سے مائنڈر چیز بھی آویلیبل وہاں پہ میجر سے میجر چیز آویلیبل نہیں ہے وہاں سے تم گیس نکالتے ہو اور بڑے 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 اریاس پر لگتے ہیں حق زیادہ ان کا بنتا ہے ان کی چیزیں ہی لاکر یہاں پہ ہماری حکومت رکھ رہی ہے اور ان کو کچھ نہیں دے رہی تو پھر بعد میں کہتے ہیں انڈیا کلیم کر گیا انڈیا وہ کر گیا انڈیا کر گیا پہلے تم نے کہا کیا پہلے وہ تو دیکھو تو ہماری گورنمنٹ مددب کچھ نہیں کر رہی کچھ نہیں کر رہی کچھ نہیں کر رہی میرے لیے ہاں سے تو کچھ نہیں کر رہی بس یہی ہی کہوں گا اسلام علیکم آپ کا نام ساتھ خانہ چکزے اچی سر مجھے بتائیں کہ انڈیا والے کہہ لیں گے گل جید بلتستان جو کہ ہمارا پانچمہ پروینس ہے وہ ان کا حصہ ہے وہ ان کا حصہ بن جانا چاہیے تو کیا کہنا جاتے آپ اس پر یہ تو بہت سی سادہ سوال ہے یہ تو پاکستان کی حصہ ہے اور اسا رہے گئی ہے تو انڈیا جو بار بار بڑھ کے مارے گے کل انڈیا والے کہیں گے کہ دادا کی نگری لاہور بھی ہماری ہے کلو کہیں گے کہ کراچی ہماری ہے تو ہم مانے گا ان کے ساتھ وہ جو بڑھ کے مارتے آ رہے ہم نے ان پر جو بلیو نہیں کرنا چاہیے سای انڈیا آپ نے کہا کہ اس انڈیا بڑھ کے مار جائے لیکن سمٹیمز جو عمران خان ہے وہ تو کہتے کہ انڈیا کے پرائم نیسٹر بہت اچھے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ سارا کچھ تو پھر عمران خان بیچ میں کیا کیا انہوں نے ان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کہ جیسے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ انڈیا دیتا رہتا ہے عمران خان یا انڈیا ہے نام کسی کے انٹی ہے نام کسی کے پیور میں ہم ار ملک سے برابری کی بنیاد بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں چاہے وہ انڈیا کی ندر موندی ہو یا ان سے پہلے جو بھی تھا ہم برابری کی بنیاد پر ان سے تعلقات چاہتے ہیں وہ یہ والا سلسلام ختم کرنا چاہتے ہیں نپرتو والا ہم بولتا ہے جاو بھائی والا جو کرنا ہے ملکی سٹے کے پی کریں گے تو انڈیا ہمیشہ ٹو وے ٹاکنی کرتا ہے وان وے ٹاکنی بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ چیز ہماری ہے ہم لینے حالکہ وہ چیز ہے پاکستان کی ہے تو ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں نواز شہباز شریف ان کا کیا ردیعمل ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں چیز کو لے کر شہباز شریف یہ ملک پورا جواب کا ملک ہے وہ ان کو عزیر اعظم نہیں مان رہے ہیں وہ ایک کرائم منسٹر ہے امریکی کی اما پر اقتدار میں آئے ہیں ان کو کوئی نہیں مان تھا یہ جو خود ٹی وی میں کہہ رہا تھا کہ بگر اور ناٹ چوزرز کہ بیکاری کی کوئی اوقات نہیں کوئی خواہش نہیں جب آپ کی عزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم بیکاری ہیں تو آپ پر ان سے کیا توکو کر سکتے ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ امریکی کے ساتھ کس لے وال میں تو وہ تو پھر جو بیکاری والی لے وال پر بات کریں گے امران خان واید لیڈر تھا جو خود دار تھا ان کو حیول ریپرنس میں اس کا جایدہ دے نہیں تھے کہ وہ امریکہ سے در رہا تھے کسی ملک سے وہ ارس گیا تو اسی پہ اس کو نشانہ بنائے کہ آپ کیوں ہماری اجازت کے بغیر امریکہ اکا اور غلام کی رشتہ یہاں پہ قائم کرنا چاہتے لیکن خان اپنی مرضی سے گیا ارس پہ لیکن بد بختانہ خان یا جب ارس سے آتے جب ہم سستہ تھیل لینے کے لیے گئے تھے لیکن یہاں پہ جو ہمارے لوگ تھی وہ تھیل سے جو زیادہ سستہ بیک کیا تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ امران خان کو ہی پرائی منیسٹر بننا چاہیے انشاءاللہ پورا قوم کی خواہش ہے کہ امران خان تو تڑ میجورٹی کے ساتھ آئے گا جس طرح آپ کو بتا ہے کہ امران خان پنجاب اسمبلی اور کیپکے کو ڈیزولف کر چکے ہیں تو اس سے یہ بظاہر ہو رہا ہے کہ ملک ستر پرسنٹ انتخابات کی طرف جا رہا ہے تو انشاءاللہ ملک میں بہت جلد نئے انتخابات ہوں گے اور بڑی اکثریت سے میرے تو توکو ہے اور پورا ایمان اللہ کے اوپر کے انشاءاللہ ہمارا وہ لیڈر وافاس آ رہا ہے جو ہمارے عزت کی مان رکھے ہماری عقار کا مان رکھے ہمارے ملک کی سلامتی کا بات کرے اسلام علیکم آپ کا نام اسامہ اسامہ مجھے بتائیں کہ ہم پانچوے صبح کی بات کریں گلگیت بلتستان کی تو انڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارا حصہ بننا چاہیے ایسا کیوں ہے کہ انڈیا ہر چیز جو پاکستان میں ہوتی ہے اس کو اپنا بنانے کے لیے کلیم کر لیتا ہے دیکھیں انڈیا کے بات کر رہے تو انڈیا ہمارا کھا نہیں رہا وہ اس کو کہنے سے کیا ہو جائے گا اگر یہ چیز مجھے چاہیے تو اگر ہمارے کہہ لیں چلو ان شارٹ جرنل وغیرہ بہت سے لوگ ہیں بھی ہمارے ماشاءاللہ سے اجنسی دیکھ لیں دن دا اکتر کے بعد آپ تاکم نے بہت چیزیں اپنی بیٹر کر لیں تو اگر فوج کو سیاست میں نہ آئے تو بہت سے چیزیں آسی ہیں جو صحیح ہو سکتی ہیں تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ابھی تو نیکلر پاور ہے دو مولک انڈیا بھی نیکلر پاور ہے پاکستان بھی نیکلر پاور ہے میں اسے کلیمز کیوں کرتا رہتے ہیں اے دن کچھ نہ کچھ انڈیا کہتا رہتا پاکستان کے اگرمز کلیمز کرنے سے کیا ہو گا ایک تو وہ بچوں والی بات ہوں گے ان کے میڈیا میں دیکھ لیں کیس طرح باتیں ہو رہی ہیں اور صرف ای تنگ وہ کہتے ہیں بڑھ کے مار رہے ہیں وہ صرف بڑھ کے مار رہے ہیں کہ جیسے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مولک ہے مولک ہے نہیں کہ کوش نہیں ہیا کھانے کو روٹے نہیں ہے میں دیکھ رہا تھا ابھی میں آ رہا تھا تو چاول کی پلےڑ لینے کیلئے کافی لنبی لائن لگی ہوئی تھا صرف چاول کے لئے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہیں اور بہت کچھ Grande تو اتنے ٹوجیس gleichen کیا ہے بہت نیکلر پاور ہے ایکٹم بام ہے ہمارے پاس گے ہمارے پاس بےٹم پہر اگر نیکل پاور ہے تو Joe's کے پورے ہمارے پاس اس کے پاس کوئی ادھارٹی نی کریم جیتنا مرضی کارلے کشمیر جو ہو گیا وہ ہو گیا ابھی میرے خیال سے میرے خیال سے میرے خیال سے انشاءاللہ کے کرم سے ایک انچ بھی نہیں لے سکے گا تو پیڈی ایسے کلیمز کر دیتا تو ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ کہاں پر ہے گورنمنٹ چھوڑ دیں سارے گورنمنٹ کی آپ آپ کو پتہ ہی ہے جو شروع سے ہوتا رہا ہے ابھی اپنے پیپل پارٹی کا دیکھ لیں نون لی کا دیکھ لیں ایک بچا رہا تھا اس کو لنگرا کر کے بٹھا دیا ہوا انہوں نے تو ابھی لہور کی وام کو دیکھ لیں نون لی کو کبھی نہیں تھا تو ابھی پی ٹی آئی آئی تھی تو ایک نظریاتی جو مات آیا تو میران خان کو بھی میرے خواہ سے اگر دیکھا جائے اس طرف تو اسے سپورڈ کرنا چاہیے to thank you so much as la minis là فرمیراج کو سوال یہ کہ oldestập لطستان کی بات بینے تو انڈیا قائعرہ کیا کہ اس کو ہمارا حصہ بن جانا چاہیے اس پہر کہا ریوی جے چھاتے کہ india کیوں ایسی باتیں کرتا india کو دیکھو اس نے تو اپنا Esta کرنا ہے لیکن پاک سنہوں کرنے نہیں دیں گے بھیکٹا تو اسی باتیں کرتا کیوں نے و czym بعدに اگواز آئی دن کو سننے کو مل رہا تھا جو پاک سنان کی اگینسٹ ہوتا ہے یہ تو یہ نہیں پتا ہے اس کے بارے میں ہاں تو ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس کو لے کر گورنمنٹ گورنمنٹ بھی بیٹھی بھی ہے دے کو پتہ نہیں کیا کرتی آگے جا کے ہاں مطلب کہ انڈیا کچھ بھی بولتا جائے گا ہماری گورنمنٹ خموشی سنتی جائے گی ہماری گورنمنٹ دے کو جب تک یہ سمجھے چھوڑ وغیرہ یہ ان سے مطلب پیسے وغیرہ لیں گے تب تک انہوں نے بیٹھ نہیں ہے جس طرح جب تک امران خان جیسے کوئی اچھا بادور لیڈر نہیں ہمارے پاس بیچی آرمی ہے اتنا کچھ ہے ہمارے پاس جواب نہیں دے سکتا تو ہمارے لوگ بس بیٹھے ہوئے چھپ کر کے مطلب کوئی آگے سے ہے نہیں کوئی بادور بندہ جو آگے جائے قدم بڑھا ہے تو باقیوں کے ساتھ چلے کوئی ہے نہیں اس طرح کا بندہ میں ہماری گورنمنٹ کو کیا سٹیپس لینے چاہیے کہ ہم بھی انڈیا کے خلاف کچھ نہ کچھ کہہ سکے اگر ہموں سے دلی ہمارا چاہیے 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 کوئی مطلب سٹیپ لے گا تو اس کے بیچے ہم مگر کوئی سٹیپ نہیں لیتا نا یہ سرگا ہے آہوکے تھینکی سو مچ